نمستے ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چنل بابو جو سینیو الکھی میں ساتھیو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پسو پانی کیوں نہیں پیتا ہے کون کون سے اسے کارن ہے وہاں ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو ڈیس فریشن میں دے دوں گا آپ دیکھ لینا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو پسو ہے وہاں ہم کیا کریں کہ پانی خوب پینے لگے کیونکہ بینہ پانی کے جو پسو ہے اس کی جو ساری سرنچنہ ہے وہاں بگڑ جاتی ہے ساتھیو دودھ کا اتپادن بھی کم ہوتا ہے اور ساتھ میں پسو انیکوں روگوں سے گرسیتے دیری دیری ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا پسو جائے گائے ہو یا بینسو کم پانی پی رہے ہیں یا بالکل ہی نہیں پی رہے ہیں تو کون کون سے اسے اپائی ہے جن کو کرنے سے ہم آسانی سے ہمارے پسو کو خوب پانی ہے وہ پلا سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنے ساتھیو ہمیں پسو کی ڈیورمنگ کروانی ہے یہ بہت ہی ضرور یہ ساتھیو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کے پسو کا کوئی بھی روگ ہو کوئی بھی کمی آپ کے پسو میں ہو تو سب سے پہلے میں ڈیورمنگ پر دھیان دینا ہے کہ ہم نے پیٹ کے کڑوں کی دعا کب دیئے کیونکہ پرتیک پسو کو ہمیں تین مہینے کے انترال سے ڈیورمنگ کی دعا ضرور دینی ساتھیو اور جو پریگنٹ پسو ان کو فینمنڈا جول سالٹ دینا ہے اور جو پریگنٹ نہیں انہیں ایلمنڈا جول دینا ہے ساتھیو ڈیورمنگ کروانے کے بعد جو دوسرا کام ہے اگر آپ کا پسو پانی نہیں پی رہا ہے یا کم پی رہا ہے اگر لیور میں ایک شپرکار کی پرولم ہے تو اس سے بھی پسو آپ کا پانی کم پیے گا یا نہیں پیے گا ساتھیو تو ہمیں کیا کرنا ہمیں لیور ٹونک جرور پسو کو دینا ہے پچاس گرام تقریبا پندرہ دن ضرور دینے ساتھیو ہر روز پچاس گرام اس سے بھی ہمارا جو گائے یا بینس ہے وہ دیری دیری پانی پینے لگ جائے گی ساتھیو اس کے ساتھ ساتھ جو سنتولیت پسو آر دیتے ہیں اس کے اندر میں جو چنان چوریے ساتھیو اس کو ایڈ کرنا ہے یا جو چنان کے جو چھلکے آتے ہیں اسے ضرور ایڈ کرنا ہے اس سے پسو دیری دیری پیاس کرنے لگ جائے گا ساتھیو اور اگر سکا چارہ ہم دے رہے ہیں پسو کو توڑی یا جو پرال دے رہے ہیں اگر ہمیں اپلب دو تو موفلی کا چارہ اگر ہمیں مل جائے تو وہ اگر ہم توڑی کے اندر تھوڑا مکس کر دیں گے یعنی دو کلو روز ہر پسو کو تو اس سے بھی پسو کی پیاس بڑے گی ساتھیو اگر ہمارا پسو بہت کم پانی پی رہے ہیں اور کھا ٹھیک تھاک رہے ہیں یعنی سنتولت پسو آر اور سکا چارہ تو کھا رہے ہیں لیکن پانی کم پی رہے ہیں تو ایسے میں ہم ساتھیو دو سو گرام میتھی اور تیس سے پینتیس گرام کالا نمک جو آتا ہے ساتھیو وہے دے سکتے ہیں تو دینا کیسے ہمیں میتھی کو گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہمیں کالا نمک ڈال لینا ہے نمک ڈال لے کے بعد ہمیں اچھی سے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور پھر جو بھی چاٹا پسو کو ہم دیتے ہیں اس کے اندر مکس کر کے جو میتھی ہے وہ دے سکتے ہیں میتھی میں تقریباً دس دنوں تک لگو تار دینا ہے ساتھیو اس سے بھی پسو ہے وہ پیاس کرنے لگے گا اس کے ساتھ ہمیں دیان رکھنا ہے کہ اگر ہمارا پسو پانی نہیں پی رہے تو کئی بخار تو نہیں ساتھیو کئی بار نورمل بخار رہتا ہے پسو کو ہلکی لار ٹپکتی رہتی ہے اور ہم گور نہیں کرتے ہیں تو پہلے میں بخار کا ندان عوشہ کرنے ساتھیو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اب پسو پانی پینے لگ گیا ہے یا نہیں لگ گیا ہے اگر پھر بھی نہیں پانی پی رہا ہے تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ سارے کام آپ کو کرتے رہنا ہے پھر آپ کا جو پسو ہے وہ پانی پینے لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مان لیجیے آپ کا پسو ہے وہ کھار ہے لیکن پانی نہیں پی رہا ہے یا کبھی کبھار پی لیتا ہے تو ہو سکتا ہے ساتھیو اس کے جو گلے کے اندر کوئی سوجن ہو ساتھیو یا اس کے موں کے اندر کوئی انفیکشن کوئی فالہ یا کوئی فونسی ٹائپ ہو گئے ہے جس سے بھی پسو کئی بار ہے وہ پانی نہیں پیتا ہے تو اس کا بھی ہمیں نیدان کرنا ہے پھر جا کر ہمارا پسو پانی پینے لگے گا ہمیں پانی کو امیسا صاف برتن میں ڈال کر ہی پلانا ہے پسو کو اگر ہم ہمارے پسو کو اکٹھا پانی پلاتے ہیں کسی ایک ہود کے اندر تو اس کو ہمیں پانچ سا دن سے صاف کرنا چاہیے ساتھیو اس سے روک بھی نہیں پھیلیں گے اور ساتھ میں پانیاں وہ سندر سوست بھی بنا رہے گا ساتھیو ایک کام آپ اور کر سکتے ہو اس میں آپ کو چھاس لینے ساتھیو ایک کلو چھاس آپ کو لے لینا ہے اس میں آپ کو سادار نمک ڈال لینا ہے تقریبا 45 سے 50 گرام سادار نمک ایک کلو چھاس میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں تقریبا 5-6 کلو پانی ڈال لینا اور وہے آپ اگر آپ کے پسو کو پلا ہوگے تو ضرور وہے پی لے گا ساتھیو پلانا کب ہے دودھ نکالنے کے بعد جب بھی آپ اپنی گایا بینس کا دودھ نکال لیں اس کے بعد پانی پلائیں کیونکہ دودھ میں پانی کی ماترہ نکلتی ہے ساتھیو یعنی دودھ سے پسو کی پیاس بڑھتی ہے دودھ نکالنے کے بعد تو اس میں اگر ہم چھاج اور پانی اور نمک پلائیں گے تو ضرور ہمارا پسو چھاج پی لے گا اور پانی بھی پی لے گا تو اس کے بعد ہم دیرے دیرے چھاج کی ماترہ کم کرتے جائیں گے اور پانی کی ماترہ دیرے دیرے بڑھاتے جائیں گے اور نمک بیائیڈ کرتے رہیں گے تو اس سے بھی ہمارا پسو ہے وہ پانی پینے لگ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتولت پسو آرم میں نمک ضرور رکھنا ہے ساتھی ہو چاہے ہم کالا نمک رکھیں چاہے سندہ نمک رکھیں یا سادار نمک رکھیں کوئی ساتھ بھی نمک ہمیں ہمارے جو سنتولت پسو آرم پسو کو دے رہے ہیں اس میں ہمیں ضرور رکھنا ہے ساتھی ہو یا ہم سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں ہم نمک نہیں کھلاتے ہیں پسووں کو اس کی وجہ سے پسو ہے وہ پانی کم پیتا ہے ساتھی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پسو کے ساری چوٹ پر بھی دیان دینا ہے اگر کہیں چوٹ لگ جائے پسو کو تو اس وجہ سے بھی ہمیں پتا نہیں چلتا ہے کہ چوٹ کہاں لگی ہے اور پسو پانی کم کر دیتا ہے ساتھیو تو وہ بھی ہمیں گور کرنا ہے تو ان تمام باتوں کو دیان میں رکھ کر ہمیں ہمارے پسو کو جو پیاس ہے وہ بڑا بھی سکتے ہیں اور پانی اگر نہیں پی رہے تو پینے بھی لگ جائے گا ساتھیو تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا جائے